مدھے ایسیا یا مغل ساسنگ کی آج بات کریں گے جس کی سروعت ہوتی ہے مدھے ایسیا سے مدھے ایسیا میں ایک سمیہ تھا جب دو مہان جاکیا مدھے ایسیا پر جن کا اُتھ کر سو رہا تھا وہ جو دو مہان جاکیا تھی ان کا ویسو کے اتیاز پر بہت مہتپون پرواب پڑا اور اس دونوں جاکیوں نے ایسیا کے اتیاز کو بدل کر رکھ دیا ان میں سے ایک مہتپون جاتی تھی ترک جو ترکستان میں پائی جاتے تھے اور دوسری جو مہتپون جاتی تھی وہ تھی منگول جو منگولیا میں پائی جاتے تھے جو ترک تھے ان کا سب سے مہان سمرات یہ مہتپون سمرات کہیں تو تیمور کو مانا جاتا ہے اور منگول کا جو سب سے ادھک مہتپون سمرات ہے سب سے اچھا سمرات مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے چنگیز خان کو جس کے بارے میں تم نے ککشہ گیرہ میں پڑا ہے یہ دونوں کھانا بدوش لوگ تھے لوٹ پارٹ کر کے اپنا خرج چلائے کرتے تھے ان کی ارتویوستہ لوٹ پارٹ پر تھی لیکن ان دونوں جو جاتیاں تھیں ان کا ایک مہتپون بات یہ تھی یہ دونوں ویر تھی ساسی تھی اور یہاں تک ہی لڑاکو بھی تھی بہت جگہ لڑنے میں مائد تھے اسی لئے ان دونوں میں بھی ایک سا لڑائیاں ہوتی رہی تو ان دونوں جاتیوں کے کچھ ویوائیک سمبند بھی رہے انہی کے ایک بعد میں جو بھارت میں آتا ہے اور مگل ونس کے ستھاپنا کرتا ہے وہ انہی جاتیوں سے دونوں سے سمبند دیت تھا جس کا نام تھا بابر بابر پندرہ سو چھبیس میں بھارت پر آدمان کرتا ہے اور بابر پتا کی طرف سے تیمور ونسی تھا اور ماتا کی طرف سے منگول ونسی تھا چنگیز خاکا ونسا جمالہ جاتا ہے اب ایک ایسا ویٹ تھی جو دو ویر جاتیوں جس میں رکت بہتا ہو وہ بہت دور تو ہو گئی تو بابر آتا ہے بھارت میں اور پانیپت کے پرثم یود میں جس سمیہ دلی سلطنت میں ابراہیم لودی جو لودی ونس کا انتیم سمرات کا ہیں یا دلی سلطنت کا ہم انتیم سمرات کا ہیں وہ راج کر رہا تھا تو اسے پانیپت کے پرثم یود میں پندرہ سو چھبیس میں آرادیتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ماتر یود تین یا چار گھنٹے چلا بابر اپنے ساتھ توک کھانا لے کر آیا تھا جو اس سے پہلے بھارت میں کبھی نہیں دکھا گیا تھا اور چھاپا ماد یود پددتی میں بہت ہی ایکسپرٹ تھا اس کے توک کھانے کے آگے لودی کی سینائے یا دلی سلطنت کی سینائے بلکل نہیں ٹک پائی اور ماتر تین چار گھنٹے میں یود سماپت ہو گیا اور دلی سلطنت سماپت ہوئی اور بھارت میں مغلونس کی اسطحبنہ کی بابر اب بات کریں اتیاز کی یا پرشن کے وے میں اگر ہم پڑھیں جیسے کی لیسن نمبر نو ہے اتیاز کا گکشہ بارہ کا ساسک وے ویبن اتیورت جو مغل دربار سے سمبندی تھا اب اس میں سبھی مغل سمراتوں کے بارے میں یا ساسک ان کی گھٹناوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اب بات کریں گر اتیورت کی تو مغل ساسکوں نے اپنے اتیشے کے پرچار پرشار کے لیے درباری اتیاز کاروں کو یہ کہا تھا کہ ان سے سمبند ویورن وہ لکھیں اس کا لکھن کا کاریہ کریں ان اتیاز کاروں کی اس سیلی کو ہی اتیورت کے نام سے سمبودیت کیا جاتا ہے ساسک کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا مغل ساسک ساسک تھے اتیورت ان کے گھٹنا کرم تھے جو وہ لکھتے تھے اتیورت وہ ہیں جو ہمیں گھٹناوں کا کارل کے انسار ویورن بتاتے ہیں جن سے ہمیں گھٹنا ہے کارل کے انسار اور کرمیک روپ سے پتا چلتی ہیں کہ پہلے کونسی گھٹنا ہوئی دوسری کونسے ہوئی اور مغل اتیاز کو جاننے کے سب سے پرمانک سروت اگر کچھ ہیں تو وہ اتیورت مانے جاتے ہیں اور لیکھکوں نے جو مغل ترباری لکھتے انہوں نے بہت پریشترم سے انہیں اکھٹا کیا اور بنایا انہیں لکھا اب ہم بات کر رہے تھے جو بابر کی جو بھارت پر آیا بھارت پر اس نے راجستہ پت کیا مغل سامراجی کا اسے سانستہ پت کر جاتا ہے اور یہاں تک کی اس نے سامراجی وشتار کا بھی پریاس کیا بھارت میں اس نے اپنے چار ورز کے ساسنکال میں انیس سو تیس میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے جو سب ہے وہ قابل میں بعد میں دفنا گیا پہلے ایسا مناتا ہے کہ آدھرا میں دفنا گیا اور بعد میں اس کے سو کو اس کے مغل پوروچ وہ بعد میں لے گئے اور قابل میں جا کے دفنا گیا تو فلال مقبرا اس کا قابل میں ہے اسے بھی یاد رکھنا اپنے جیون کال میں اس نے چار مہتبون لڑائیا لڑی جو کرم سے لڑی گئی پہلی لڑائی پندرہ سو چھبیس میں لڑی تھی اس نے پانی بد کی برثم لڑائی دوسری پندرہ سو ستائیس میں آئے گی پھر اٹھائیس میں آئے گی پھر پندرہ سو نتیس میں آئے گی اور تیس میں اس کی منتی ہو جاتی ہے پہلی لڑائی پانی بد کی لڑائی تھی دوسری خانوا کی لڑائی تھی اور تیسری چندیری کی لڑائی تھی اور چوتھی گھاگرہ کی لڑائی تھی چار سیمپل لڑائی ہیں پانی بد، خانوا، چندیری اور گھاگرہ بہت ایمپورٹینٹ ہے پوچھی جاتی ہیں مغل ونس کی آن سے ستھاپنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کی جو ونس اجتے ہیں جو ساسکتے ہیں وہ سب مغل کہنا تھا پہلے چھ ساسک بہت جبردست ان کا ساسنکال رہا بہت بڑیا رہا بھارتی اتیاز میں مغل ونس کے پرارمبی چھ ساسکوں کا جو ساسنکال ہے وہ سورنے مقصروں میں لکھا گیا ہے اور انہوں نے بھارت کے ایک ایک گھرن میں بہت مہتپون مومی کا بھی نبائی ہے اب بات کریں اس کی چار لڑائیوں کی جو ہاتھ رکھنے کی ٹرک بلکل سمپل ہے کہ پہلے آیا آتے ہی اس نے پانی پیا تو پانی پت کی لڑائی ہو گئی پھر کھانا کھایا تو کھانوا کی لڑائی ہو گئی پھر چائے پی تو چندیری کی لڑائی ہو گئی پھر وہ گھر چلا گیا تو گھاگرہ کی لڑائی ہو گئی چار بلکل سمپل وے میں ہے یاد کر لینا اور بابر کی کہانی تک یہ ہی ہے باقی اس کے بعد ایک اتیاز بعد میں بتایا جائے گا فلال اس دیان سے سن لیں اور نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا جو لیسن ہے ساسا کوری تیورت اس کی ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کروا دی جائیں گی اب یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ مغل دربار سے سمبندیت کیا تھے ساسا کوری تیورت کیا تھے اور کیا ان کی کہانیاں تھی یہ تمہاری سمجھ میں بیسی کنسیپٹ آگیا ہوگا اس کے بعد اس لیسن کو سمجھتے ہیں دیرے دیر فلال آج کے لیے اتنا ہی